موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پونٹ ایٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز سیکس پونٹ ایٹ جو ہے وہ ٹرانسلیشن آف ایکسس اینڈ روٹیشن آف ایکسس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک تو اس ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو اس طرح کی کوسسیں اس میں ہوں گے تو اب ہم کوسسن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسسن نمبر ون کی سٹیٹ ون کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گا کوسن نمبر ون ہے فائنڈ دا ایکویشن آف ایچ آف تی فالنگ آف 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 آ آف آف آ repetition آس آ new parallel axis obtained by shifting the origin to the indicated point question یہ ہے کہ ہم نے equation finder کرنی ہے with respect to new parallel axis یعنی کہ translated axis اس کے مطابق ہم نے new equation finder کرنی ہے اور old axis تو میں یہاں پر equation لکھتا ہوں old axis کے مطابق وہ ہے x square plus 16y minus 16 is equal to 0 یہ ہمیں equation given ہے جو کہ old axis کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو ہم نے translate کرنا ہے origin کو o' پہ جس کے coordinates ہیں 0,1 تو ہم نے یہ translation of axis کے topic میں بڑھا تھا کہ origin جب ہم shift کرتے ہیں یا translate کرتے ہیں تو اس کے coordinates کیا ہوتے ہیں یہ x co-ordinate کو h بولا جاتا ہے اور y co-ordinate کو k بولا جاتا ہے ٹھیک ہے h اور k اب جو translation کی equations تھی وہ ہم یہاں پر use کریں گے translation کی equations تھی small x is equal to capital x plus 0 مطلب کہ چلیں ہم یہاں پر پہلے equation لکھ رہتے ہیں capital x plus h ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس translation کی equation ہے x axis کے لئے مطلب ہمارے پاس translated axis plus h جو x co-ordinate of origin ہوگا translated origin وہ equal to آتا ہے x co-ordinate کے تو یہاں پر ہم h کی value کر دیتے ہیں x is equal to یہ بن جائے گا x plus 0 ٹھیک ہے اسی طرح سے y co-ordinate کی طرف بھی آتے ہیں y co-ordinate جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے capital y plus 1 capital y plus k ٹھیک ہے capital y کیا ہے وہ ہے translated y co-ordinate of the axis origin بلکہ axis ٹھیک ہے اور k جو ہے وہ y co-ordinate of translated origin ٹھیک ہے تو یہاں پر k کی value آپ کو پتا ہے کہ 1 ہے تو یہاں پر ہم y کی value as it is رہے گا k کی value 1 put کر دیتے ہیں y small y is equal to capital y plus 1 اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو x جو ہے وہ capital x کے equal ہو جائے گا اور small y جو ہے وہ y plus 1 کے equal ہو جائے گا تو یہ دونوں values جو ہیں اب ہم اپنے equation جو given equation اس میں ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم put کرتے ہیں یہ substitution میں لکھ لیتا ہوں substituting small x is equal to capital x and small y is equal to capital y plus 1 in 1 اور equation number 1 ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ equation number 1 ٹھیک ہے تو equation number 1 میں ہم یہ values put اب کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا x plus 0 کا سکر plus کیونکہ x سکر ہے ٹھیک ہے plus 16y ہے تو y کے جگہ ہمارے پاس کیا آجے گا capital y plus 1 minus 16 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس جو ہے equation بن جاتی ہے اس کو اگر ہم solve کریں تو یہ x کا سکر بن جائے گا x plus 0 is x اور اس کا سکر is x اس کے علاوہ plus 16y plus 16 minus 16 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس required equation آجاتی ہے تو اس کو مزید اگر ہم solve کرنا چاہیں تو ہم یہ 16 اس سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو equation بن جائے گی x plus 16y is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس required equation ہے translated axis پہ جو ہماری equation بنتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہی find کرنی تھی equation of جو ہے given equation in parallel axis obtained by shifting the origin یعنی کہ origin ہم نے یہاں پر shift کیا 0,1 point پہ تو ہمارے پاس equation یہ بن جاتی ہے یہ تو تھا part number 1 اب ہم اسی کے part number 2 پہ آتے ہیں part number 2 میں ہمیں جو equation given ہے وہ ہے 4x2 plus y2 plus 16x minus 10y plus 37 is equal to 0 یہ ہمیں equation given ہے اور same question ہے کہ ہم نے translated axis میں equation کو transform کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو translation جو given ہے وہ ہے origin کو ہم نے shift کرنا ہے origin point ہم یہاں پہ لکھیں گے shift the origin shift the origin two point o dash جس کے coordinates ہیں minus two comma five ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی کہ origin shifted origin اس کے coordinates سے ہیں minus two comma five تو same equations ہم use کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو minus two جو ہے وہ h ہے اور y coordinate اس کو y k کہتے ہیں ڈھیک ہے origin shifted جو coordinates بنتے ہیں اب اس میں ہم ہمارے پاس جو equations بنتی ہیں equations small x is equal to capital x plus h اور اس کی طرح سے small y is equal to capital y plus k اور یہاں پر جو capital x اور capital y تو ہم یہاں پر پر پٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا capital x plus minus two ٹھیک ہے اسی طرح سے y is equal to capital y plus 5 k کی value 5 ہے تو اب یہ دونوں values جو ہیں یہ ہم equation میں پٹ کر دیں گے تو ہماری equation جو ہے وہ translated origin کے مطابق بن جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو پٹ کرتے ہیں substitution یا substituting x is equal to capital x minus two and y is equal to capital y plus five in equation اس کو equation number one کا نام دے دیں تو یہ equation one میں ہم پٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بن جائے گی ہماری equation اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ four into x square ہے تو x کی جگہ ہم نے x minus two use کرنا ہے اس کا square ہو جائے گا اور plus y square ہے اور y کی جگہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے y plus five use کرنا ہے ٹھیک ہے y plus five کا square plus sixteen into x ہے اور x minus two ہم لکھیں گے اور minus ten into y plus five plus thirty seven is equal to zero تو یہ ہمارے پاس جو ہے translated origin کے مطابق ہماری translated equation آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اب simplify بھی کرنا ہے تو یہ four ہو جائے گا اس کا whole square open کریں گے x square plus four minus four x x اسی طرح سے next کا بھی ہم square open کرتے ہیں یہ بن جائے گا y square plus ten y اور plus twenty five اس کو آپ یہ bracket open کر کے sixteen کو اس سے multiply کر دیتے ہیں sixteen x minus thirty two minus اب یہ ten اس کے ساتھ multiply ہوگا ten y minus fifty plus thirty seven is equal to zero اس کو مزید ہم simplify کریں گے اس four کو اس کے ساتھ یعنی کہ بریکٹ اوپن کر کے اگر multiply کریں گے تو ہمارے پر جو یعنی کہ simplify کرنے کے بعد جو equation بنے گی وہ ہے four x square plus y square minus four is equal to zero تو یہ وہ equation ہے جو required ہمیں اس part میں ٹھیک ہے تو باقی کے parts آپ خود سے ٹرائک کریں بلکل دیکھیں میں نے second part اس کا solve کیا بالکل سیم اسی طرح سے جسرا part number one ہے ٹھیک ہے same ہم نے equations کو use کیا ہے same ہم نے method کو use کیا ہے تو اس میں بالکل بھی changing نہیں ہے بس values کی change جاتی ہے تو باقی parts آپ خود سے ٹرائک کریں اب ہم ایسا کرتے ہیں question number two پر shift ہوتے ہیں ٹھیک ہے question number two جو ہے اس کے coordinates بلکہ اس کے statement ہے پہلے میں وہ لکھوں گا statement ہے find the coordinates find the coordinates of the new origin origin ٹھیک ہے اور origin ایسا ہونے چاہیے کہ ہم نے کہا گیا کہ آپ نے اس طرح سے translate کرنا ہے کہ axis جو ہیں وہ parallel رہے ہیں پرانی axis کے ٹھیک ہے یعنی کہ axis remaining parallel to axis parallel to old axis کہہ لیں یا axis کہہ لیں ٹھیک ہے جو already axis تو اس طرح سے آپ نے shifting of origin کرنا ہے اس کے علاوہ ہاں یعنی کہ وہ ٹرم جو کہ ہو چیز مجھے موجود ہیں ٹرانسفارمڈ ایکوئیجن مطلب کہ ہم نے جو ہے اس طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے اوریجن کو اس طرح سے شفٹ کرنا ہے کہ ہماری جو ٹرانسفارمڈ ایکوئیجن بنے گی اس میں سے فرسٹ ڈگری ایکوئیجنز وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اور also find the ٹرانسفارمڈ ایکوئیجن بھی ہم نے find کرنی ہے also find the ٹرانسفارمڈ ایکوئیجن تو ہمیں اس میں بھی تین پارٹس گیون ہیں جس میں ابھی میں پہلا پارٹ سول کرتا ہوں پہلے پارٹ میں جو ہمیں اوریجنل ایکویزن گیون ہے وہ ہے 3x سکیر minus 2y سکیر plus 24x plus 12y plus 24 is equal to 0 اوریجنل ایکویزن ہے جو کہ old axis xy plane کے مطابق ہے اب ہم نے اس کو سب سے پہلے تو transform کر کے دیکھنا ہے اور ہم نے یہ first degree terms 24x 12y اس طرح سے جب ہم transform کر چکے ہوں گے تو اس میں جو first degree terms اور r ہوں گی ان کو remove کرنا ہے وہ remove ہو جائیں ایسی condition ہم نے find root کرنی ہے تو چلیں ہم find root کرنے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو جو ہے transform کرتے ہیں transform کس طرح سے کر سکتے ہیں translation کس طرح سے ہوتی ہے اس کی equation کیا ہوتی ہے translation کی equations وہ ہے یا equation of transformation کیا ہوتی ہیں وہ ہم already دیکھ چکے ہیں x is equal x plus h ہوتی ہے اور y is equal to y plus k ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ transform equation of transformation اور ان کو ہم جو ہے put کر دیں گے اپنی original equation میں ہم یہاں سے لکھ لیتے ہیں substituting substituting these values یعنی کہ یہ دونوں ہم values یہ ہیں وہ substituting کرتے ہیں ٹھیک ہے substituting these values of x and y اس کو اگر میں equation number 1 کہوں in equation number 1 then we get 3 into x plus h whole square minus 2 into y plus k whole square اس کے بعد plus 24 into x ہے تو x کی جگہ جو ہے x plus h آجے گا plus 12 into y ہے تو y کے جگہ y plus k آجے گا ٹھیک ہے اور plus 24 as it is equal to zero اب اس equation کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے solve کس طرح سے کریں گے کہ ان کا square open کریں گے whole square 3 into یہ بن جائے x square plus 2x h یا 2hx plus h square ٹھیک ہے minus اب 2 into اب اس کا square open کرتے y square plus 2y k یا 2 k y plus k square plus اب اس کو ہم bracket open کر کر یعنی کہ اس کو multiply کر سکتے 24 into x plus 24 into h plus 12 into y plus 12 into k اور last میں یہ 24 ہے yes it is equal to zero go اچھا اب ہم نے کیا کر نا ہے کہ ان brackets کو بھی مزید ہم open کر لیتے ہیں تاکہ مزید ہم اس کو simplify کر سکیں یہ بنجھے گا 3x square plus 3 to the six آجے گا six hx six hx plus 3 h square minus 2 y square minus 4 ky plus بلکہ minus 2 k square آجے گا یہاں پہ minus 2 k square plus 24 x plus 24 h plus 12 y plus 12 k plus 24 is equal to 0 اب جو جو terms یہاں پر cancel out ہوتی ہیں ان کو cancel کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہے 24 x اور x کی مزید اور terms کھاں سے ہیں یہ ہے 6 h x ٹھیک ہے اس میں x آرہ ہے تو x ساتھ میں لکھ رہے اس سے پہلے میں 3 x سکیئر اس ایس لکھ لوں کیونکہ 3 x سکیئر والی term اور یہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک سکیئر آہ وائی والی term آپ لیتے ہیں یہ وائی والی term ہے اور یہ وائی term ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ دیکھ سکیئر کہ minus 4 k اور 12 جو ہے bracket میں آجیں گے اگر ہم y کامل لیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ باقی terms ہیں یہ term ہے ٹھیک ہے 3 h square 2 k minus two k square 24 h اور 12 k 24 یہ سب کے سب constant values ہیں ٹھیک ہے تو ان کو constant values کو ہم لکھ لیتے ہیں اور ایک bracket میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بتاؤ کہ یہ سب کے سب کیا ہیں constants 3 h square minus 2 k square plus 24 h اس کے علاوہ plus 12 k plus 24 is equal to zero ٹھیک ہے تو اب اس میں ایک و term ہے یہاں پر چلیں میں اس کو تھوڑا سا side پر کر لکھ لوں 3 x square یہ میں نے جو لکھا ہو تو وہ ہی میں لکھا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پر ایکویجن آ چکی ہے اس کو آگے ہم نے کس طرح سے solve کرنا ہے دیکھیں اب ہم نے ہمارے question گیا تھا question یہ تھا کہ آپ جب transform کر چکے ہو تو first degree terms are removal in the transform equation تو first degree جو statements ہیں یا first degree terms ہیں وہ یہاں سے ختم ہو جانی چاہی یہ second degree یہ باقی تو یہ constants ہیں تو یہ اس لئے میں نے x اور y terms کو لیدہ لکھا ہے کیونکہ یہ first degree terms ہیں تو یہ کب zero ہوں گی جب ان کا جو coefficient ہے وہ zero ہوگا مطلب کہ six h plus 24 equal to zero ہوگا تو جا کے first degree term zero ہوگی اس کے لابہ یہ بھی zero ہوگی تو یہ سے کہہ سکتے ہیں four minus four k plus 12 جو ہے وہ equal to zero ہوگا تب جا کے ہمارے پاس آہ یہ term جو ہے first degree term zero ہوگی تو یہ ہمارے پاس جو ہے h اور k کی values آجاتی ہیں h is equal to minus four آجاتا ہے اور اس طرح سے ہوں ٹھیک ہے اس point پہ shift کریں تب ہمارے پاس first degree terms zero ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کا removal ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ چیز تو ہم نے دیکھ لی یہ condition تو ہم نے دیکھ لی new origin کے coordinates فائنڈ کر لی ہے جن پہ first degree terms ہیں وہ transform equation میں zero ہو جاتی دوسری اس میں یہ ہمیں کہا ہوا تھا تو ہم میں وہ transform equation بھی لکھنی ہے جس سے اگر اس origin پہ ہم transform کرتے ہیں یا translate کرتے ہیں تو وہ equation کیا بنتی ہے یہ جو ہے h اور k کی values put کرتے ہیں یا پھر یہ terms آپ equal to zero put کر دیں تو آپ کے پاس equation مجھتے 3x square minus 2y square میں اس equation کو دیکھ کر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ equation 3x square plus 2y square بلکہ یہ minus 2y square ہے تو یہاں پر بھی correction کر لیں کہ یہ minus 2y square 3x square minus 2y square اس کے بعد ہے plus اس میں سے آپ نے 6h plus 24 کو equal to zero put کرنا تو zero into x یہ term zero ہو جائے گی اور اس میں بھی آپ نے اس کو zero put کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو conditions میں use کر رہا ہوں یہ بھی zero ہو جائے گی اس کے علاوہ اس میں سے h اور k ki values آپ نے put کرنی ہے تو آپ وہ put کر دیں تو یہ بن جاتا ہے plus 3 into minus 4 یعنی کہ h کا 3 h square ہے ٹھیک ہے اور minus 2 k square k value ہمیں بتا ہے 3 ہے تو 3 square میں لکھ دوں گا plus 24 into h تو h کی value minus 4 ہے اس کے علاوہ 12 into k ہے جس value 3 ہے اور plus 24 is equal to zero تو اس کو آپ مزید آپ simplify کر لکھ لیں آپ کے پاس equation بنجھے گی 3 x square minus 2 y square minus 6 is equal to zero یہ transformed equation ہے اور transform کیسے ہوئی ہے origin کو جب ہم نے اس point پہ translate کی ہے یا shift کی ہے ٹھیک ہے تو یہ question number two تھا باقی parts جس کے آپ بالکل اس سے solve کر سکتے تو یہاں پہ ہمارے lecture کا time complete ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اپنے lecture کو ختم کرتے اور next lecture میں باقی questions رہ گئے ان کو cover کر لیں